اسلام علیکم ایبیرون ویلکم ٹو مائی چینل وائی ایم فور ویلوگ اس وقت یہ ویڈیو حیابان بہریہ کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹوم موٹر ڈرینیج سسٹم کا یہ پروجیکٹ اس وقت چل رہا ہے اور کافی حد تک یہ کام کمپلیٹ کر چکے ہیں اور یہ ڈی ایچ اے کراچی کی طرف سے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں جتنے بھی سٹوم موٹر ہے بارش کا پانی ہے اس کے نکالنے کا یہ انتظام ہے اور اس کے لئے بہت بڑے بڑے نالے بنائے جا رہے ہیں اور یہ دو سال کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے پچھلے سالوں جب بارش ہوئی تھی تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا ڈی اے چے میں لوگوں کے گروں میں پانی چلا گیا تھا لوگوں کے تیہانوں میں بیسمنٹ میں یہاں کے دکانیں خراب ہو گئی تھی اور بہت زیادہ مالی نقصان ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ڈی اے چے نے یہ بہت بڑا سٹیپ لیا اور بہت بڑا یہ ڈرینج سسٹم کا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ بہت بڑے بڑے نالے بننے جا رہے ہیں یہ کوئی ڈائی گرس چھوڑا اور ڈیڑ گرس گہرا نالا بننے جا رہا ہے جس میں جتنے بھی بارش کا پانی ہوگا یہ اس میں سے گدرے گا یہ حیابان بحریہ کا علاقہ ہے اور یہ روڈ کا جو ایک سائیڈ ہے یہ پورا کود کے اس کے نیچے سے یہ نالا بنا رہے ہیں تاکہ جتنا بھی حیابان بحریہ کے آس پاس گر ہے ایریاز ہے وہاں کا پانی اس کے اندر آئے گا اور یہاں سے سیدھا سی بیو کی طرف جائے گا تو یہ نکاسی آپ کا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ٹوٹل ڈی ایچ اے کی طرف سے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ سیونٹی ٹو کلومیٹرز بنتا ہے پورے سیونٹی ٹو کلومیٹرز کے نالے بچائے جا رہے ہیں اس وقت ڈی ایچ اے کراچی میں یہ اربو روپے کا بہت بڑا کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے اور اس پر دن رات کام جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں ٹریپک جائم کی وجہ سے کچھ گاڑیاں ان نالوں میں گری بھی ہے رات کے ٹائم تو جب بھی آپ کوئی گاڑی چلائیں تو احتیاط بہت زیادہ کریں کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا کیونکہ جگہ جگہ پر ڈی ایچ اے کے روڈس ڈیگنگ کی بھی ہے اور روڈس کو دے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بہت ہی زیادہ مقدار میں سریعہ کا استعمال کر رہے ہیں بہت اچھے کالٹی کے مٹیریل استعمال کیا جا رہے ہیں تاکہ یہ نالے اچھے سے اچھے لانگ لاسٹنگ بنیں اور اس کے کالٹی اور مٹیریل کے ساتھ اس پر کوئی بھی کمپرمائز نہیں کرتے تاکہ یہ کم از کم تیس چالیس پچاس سال تک یہ پروجیکٹ آگے چلیں اور یہ نالے کام کریں تو اس کے بعد جب یہ بنتا ہے تو اس کے بعد جتنا بھی ڈی اے چے میں سٹوم موٹر کا سیلا بھی صورتحال بن جائے گی اس سے ختم ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خیابانی بہریہ کے مناظر ہیں جہاں پر رحمان مسجد شیل فمپ اور یہ پورے بڑے بڑے نالے بنوا کر اس کو لنک کرنے ہیں آپ اس میں پورے نالوں کا ایک جال بچایا جا رہا ہے اور اس کی گہرائی ڈیڑھ میٹر ہے 1.5 میٹر اور دقریباً ڈائی میٹر اس کی چوڑائی ہے 2.5 میٹر اس کی چوڑائی ہے تو امید ہے یہ بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے چینل کو لائکن سبسکرائب کی ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دن رات کام جاری ہے تاکہ جلد سے جلد یہ کام کمپلیٹ ہو جائے اور لوگ جو تقریب سے گزر رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ٹریپک جام ہو جاتا ہے چوڑک و چوراہوں میں ان نالوں کی وجہ سے کیونکہ اس پر کام جاری ہے اللہ حافظ